بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی آمین ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حلوں کے بارے میں بہت زیادہ ہدایت فرمائی کہ وہ استعمال کیے جائیں ان میں شاید سب سے زیادہ زیتون ہے زیتون کے تیل کے شفائی اثرات کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی جس میں اس کی تعریف بیان کی گئی کلو زید و دہہنو بیہی فینہو من شجرت مبارکہ روغن زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے کیا شک کہ واقعی یہ مبارک درخت ہے اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اس کی قسم کھائی گئی یقیناً یہ شفاہ ہے اگر ہم آج کی بات کریں آج کے دور میں تحقیق کی بات کریں تو یہ تحقیق ہے کہ یہ رومٹائیڈ آرثرائٹس یعنی جوڑوں کے درد کے لیے علاج ہے اگر ہم جدید تحقیق کی بات کریں تو یہ واقعی بریسٹ کینسر سے رسک کو کم کرتی ہے یہ بریسٹ کینسر کے رسک کو کم کرتی ہے اور ان لوگوں کو جن کو اقتدائی شکل میں بریسٹ کینسر ہو صرف اس کے پینے سے شفاہ ہو جاتی ہے اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اگر اسے مستقل استعمال کیا جائے تو یہ ایجنگ کے افیکٹس کو ڈیلے کر دیتی ہے یعنی ہمارے چہرے پر پڑھنے والی جھریوں کے اثرات کو دور کر دیتی ہے اور بہت دنوں تک جلد تر و تازہ رہتی ہے حکم ہے کہ اسے کھاؤ اس لیے کہ یہ جوڑوں کا درد ٹھیک کر سکتی ہے کہ بریسٹ کینسر ٹھیک کر سکتی ہے کہ بہت سارے امراض کا علاج ہو سکتی ہے اسے لگاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے جلد میں نرمی پیدا کرتی ہے یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرتی ہے یہ تمہارے زخموں کا علاج ہے یہ تمہارے پھوڑے پھنسیوں کا علاج ہے یہ ہر حوالے سے شفاہ ہے میں آپ سے ارز کروں کہ میں نے بھی کئی ایسے مریضوں کو جن کے رومیٹڈ آرثائٹس کی وجہ سے جوڑ اکڑ گئے تھے انہیں استعمال کروایا ان کو استعمال سے اتنا فائدہ ہوا کہ تین مہینے کے اندر ایسے لوگوں نے جو بالکل جن کے جوڑ سخت ہو گئے تھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا اس کے شفاہی اثرات کا میں تو معتارف ہوں اس لیے کہ میں نے استعمال کروایا اور میں نے اسے بہت زیادہ شفاہ بخش پایا کیا آپ بھی شفاہ حاصل کر سکیں واقعی یہ شفاہ کی راہ ہے ادایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن یا رحمت اللہ علیہ وسلم